بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو لیکچر کا آواز کرتے ہیں آج کس ویڈیو لیکچر میں ہم رینیسانس کے بارے میں پڑھیں گے ریوائیول آف لرننگ اس دور میں کیا ایسا خاص ہوا اور اس دور میں کس طریقے سے مغرب کے لوگوں نے دوبارہ سے علم کا رستہ اپنایا اور ترقی کی راہ اپنے لئے ہموار کی نہ صرف یہ صرف مغرب تک محیط تک بلکہ اس کے اسرات پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ نورمنز کے بعد کن لوگوں نے انگلینٹ پر حکومت کی مہگنا کارٹا کیا ہے رینیسانس کیا چیز ہے اور ہیومنزم کا جو کنسپٹ جو ہے پندروی صدی میں آیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے ہم انگلیج اور سکوٹیس چاوسیرینز کے بارے میں بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ لینگویج پر ہونے والے اثرات کے اوپر بھی نگاہ ڈالیں گے ہم امپورٹنٹ ورکس کے بارے میں بھی جانیں گے یاد رہے کہ یہ ہماری ویڈیو ہسٹری سیریز کی ایک ویڈیو کا ایک اہم جز ہے مہگنا کارٹا جون 1915 میں شروع ہونے والا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ برطانیہ کے بادشاہ کو پابند کرتا ہے کہ وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں اس کے ساتھ ساتھ مہگنا کارٹا میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمام ایسے حکمران جو سیاست سے یا ترکاری عوضوں سے جن کا تعلق ہے وہ بھی قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو طاقت کے غلط استعمال سے کرنے سے بھی رکا جاتا رہا چرچ کا جو فری چرچ کا جو کنسپٹ ہے لا اور جسٹس سے متعلق جو قوانین ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں وضاحتیں مل دی ہیں مہگنا کارٹا کینگ جون آف انگلینڈ ایڈپرنی بیڈ نے 15 جون 1915 کو سائن کیا تو مہگنا کارٹا ایک ایسا پہلا ڈاکومنٹ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ بنیاد رکھتا ہے کسی بھی ریاست کے ایک اصول یا قانون کی تاکہ اس پر عمل درامت ہو سکے نورمنز کے بعد کن لوگوں نے رول کیا تو ہمیں سٹیفن آف بلائے کی ڈیتھ کے بعد ایک نیا گروپ ہمیں نظر آتا ہے جس کو پلانٹیجنٹ کہتے ہیں جنہوں نے کم از کم 330 سال کے قریب برطانیہ پہ حکومت کی اور 1485 تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ روائل ہاؤس فرانس سے ہی آیا تھا لیکن یہ نورمنز سے مختلف تھا اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پلانٹیجنٹ ہے انہوں نے برطانیہ کو رول کیا نورمنز سے زیادہ عرصہ رول کیا ہنری ڈی سیکنڈ سے 1154 سے لے کر ریچرڈ تھرڈ جس کا افتتام 1450 تک ہوا تب تک یہ جو گروپ ہے جس کو پلانٹیجنٹ کہا جاتا ہے انہوں نے حکومت کی اور اس دوران ان کے تقریبا 14 کے قریب جو بادشاہ ہیں وہ آتے ہیں یاد رہے اس میں جو ایک بادشاہ ہے ہنری ڈی ٹو یہ وہی بادشاہ ہے جس نے سینٹ ٹومیس بیکٹ کو جو ہے وہ مروایا تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں سینٹ ٹومیس بیکٹ کے ساتھ جس کا جو ایک کنفلکٹ ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلیں تو ہنری ڈی سیون آف لیجٹمائز لنکیسٹرین ڈیسینٹ یعنی لنکیسٹرین ایک خاندانی سلسلہ تھا اس سے تعلق لنکنے والے ہنری ڈی سیون جو بادشاہ بنے چودرہ سو پچاتی میں انہوں نے ایلیزبت آف یارک سے شادی کی اور اس طریقے سے ٹیوڈور ڈائنسٹی کا آغاز ہو یعنی پلنٹیجنٹ کے آخری خاندان کے کنفے جن کا دارک لنکیسٹر فیملی سے تھا انہوں نے ایلیزبت آف یارک سے شادی کر کے نہ صرف یہ ان کا خاندان قتم کیا پلنٹیجنٹ کی بادشاہت کا تسلوت ختم ہوا ٹیوڈور ڈائنسٹی قائم ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہاؤس آف یارک اور ہاؤس آف لانکیسٹر کے درمیان جو فائٹ چلی آ رہی تھی پار سٹرگل چلی آ رہی تھی وہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہمیں نظر آتی ہے ہاؤس آف ٹوڈور ایک رائل ہاؤس ہے جس نے برطانیہ کو چودہ سو پچاسی سے لے کر سولہ سو تین تک حکومت کی اور یہ پہلا جو ان کا منارک ہے ہنری دی سیون ہے ان کا بیٹا ہنری دی ایٹ ہے جس کے دور میں پریفرمیشن مومنٹ کا آغاز ہو آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائم لائن نظر آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ویلیم دا کنکرر اور اس کے بعد آنے والے بادشاہونی حکومت کی اور ہم اگر یہاں پر سیدھا فوکس کریں ویلیم دا کنکرر کے اوپر تو ان کے بعد جو فیملی ہے وہ پلانٹیجنٹس کی فیملی جو فرانس کے علاقے سے تعلق رکھتے آئی اور مزید ان کے چودہ بادشاہونی حکومت کی اور 1485 سب قائم رہی تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ اس ٹائم لائن کو ہم دیکھتے ہیں اس کو مزید ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان ریسپیکٹ آف ہسٹری ہم نیکس سلائٹ پر چلتے ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ جو پلانٹیجنٹس ہیں انہوں نے 1216 سے لے کر 1399 اور پھر ہاؤس آف لانکیسٹر اور ہاؤس آف یورک کی جو ہے وہ ایک پارٹ اصل ہمیں نظر آئی 331 سال تک بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت جو پہلا بادشاہ تھا ہنری ڈیٹو اور ان کے بیٹوں میں ریچرڈ ڈالائن ہارٹ اور جان ڈا فرس شامل اب ان کی جو علامت ہے ہاؤس آف لانکیسٹر کی وہ ایک پھول ہے تو وار آف پروزز میں رائل ہاؤس آف لانکیسٹر اس کی بنیاد رکھی گی 1267 میں جبکہ کیم بادشاہ ہنری ڈی ٹرڈ آف انگلینڈ انہوں نے ایک ارل ڈوم آف لانکیسٹر جو ہے وہ کریئٹ کیا اپنے بیٹے کے لئے تو اسی اپنے ہاؤس سے کم از کم مزید جو ہے تین بادشاہ بھی جنم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں 1399 میں ایک لڑائی ہوئی ایک ڈسپیوٹ ہوا ہاؤس آف لانکیسٹر اور ہاؤس آف یورک کے اندر اور جب ہنری ڈی ٹرڈ نے اپنے کزن کو ہٹا کر خود بادشاہ بننے کی کوشش کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد ہنری جو فائف ہیں انہوں نے اپنا جو بادشاہت ہے اس کو سنبھالا اگر ہم اب دیکھیں کس طریقے سے ہنری ڈی سیون کے بعد ان کے بیٹے یعنی ہنری ڈی ایٹ نے بنیاد رکھی یعنی ان کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے کافی شادیاں بھی کی اور ان شادیوں کے نتیجے میں میری فرسٹ اور الیزابت دی فرسٹ کی پیدائش ہوتی ہے دونوں ایک دوسروں میں سٹیپس سسٹرز ہیں اور دونوں نے کچھ کچھ عرصہ حکومت کی الیزابت فرسٹ کا جو پیریڈ ہے وہ کچھ لمبا ہے اور میری ڈی فرسٹ کا پیریڈ کچھ تھوڑا سا کم ہے ہنری ڈی ایٹ کی جب 1547 میں ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد ان کے جو بیٹے ہیں ایڈورڈ ڈی سکس ان کو حکومت دی گئی چونکہ وہ چھوٹے تھے کم عمر تھے تو اس پیریڈ کو ریجنسی پیریڈ کہا جاتا ہے اس کے بعد میری ڈی فرسٹ جو کہ کیتولک تھی انہوں نے کچھ عرصہ حکومت کی ان کے بارے میں ہم بزی جا کر پڑھتے ہیں دہ ہاؤس اپٹو ڈور ایک ایسا رائل ہاؤس ہے جو 1685 سے لے کر 1603 تک قائم رہا 1603 میں میری سکوٹلینڈ جن کو 1588 میں مروا دیا جیا تھا ان کا بیٹا جو اس پر چھوٹا تھا انہوں نے حکومت سنبھالی اور وہ بعد میں آ کر برطانیہ سکوٹلینڈ اور اس کا بادشاہ بنا اب اس میں دیکھیں ٹوڈو ڈائنسٹی کے آنے کی وجہ سے ایک جو وار تھی مختلف گروپس کے درمیان جس میں ہاؤس آف لانکیسٹر یارک ہے وہ ختم ہوتی ہے وہ ہمیں ختم ہوتی بھی دکھائی دیکھئے تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ہنری جو سیکنڈ سن ہے ہنری سیون کے انہوں نے اپنے دور میں ایک مومنٹ کا آغاز کیا وہ کیفٹین کو انہوں نے ڈیورس دی اور ڈیورس دینے کے نتیجے میں چونکہ چرچ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو ایک اپنا چرچ کریٹ کیا جس کو چرچ آف انگلینڈ کہتے ہیں ہنری نے بہت ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا اور اگر ہم مزید دیکھیں تو اس کا جو چیف موٹیف تھا وہ کوٹ کرنا لیڈیز کو جس میں این بولائن وغیرہ بھی شامل ہیں سکسیشن کا بہت اس کو خوف رہتا تھا کیترین کو ڈیورس کی اور یہ ڈیورس در حقیقت میں ڈیسلویشن آف منیسٹریز کی وجہ بنی اور رائز آف پروٹیسٹرنیزم کی وجہ بنی جس چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی گئی وہ اسی بنیاد پر رکھی گئی علیزابت دی فرس کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ فرس چائلڈ آف پروٹیسٹرنیزم وہ بھی اسی نتیجے میں پیدا ہوئی چونکہ کیترین کو ڈیورس دی گئی ادروائیس پوپ کی جو ڈائیسیز ہے اس میں ڈیورس کی اجازت نہیں تھی ایڈورٹ دی سکس پیٹین پورٹی سیون میں ان کی ڈیورس کے بعد جو ہے ایڈورٹ دی ایٹ کی ڈیورس کے بعد ایڈورٹ سکس جو ہے وہ بادشاہ بنی اور ریجنسی پیریڈ کیا گیا اس کے بعد میری دی فرسٹ اور جن کو بلڈی میری بھی کہا جاتا ہے ہنری دی ایٹ اور کیترین آف ایرگون کی جو ہیں وہ ڈاٹر تھی ان کا حکومت شروع ہوتا ہے اب میری دی فرسٹ کو بلڈی میری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے ریفرمیشن کو ریورٹ کر کے کیترین آف ایرگون میں کرنا شروع کر دیا نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی پروٹیسٹنٹ ماننے والے لوگوں تھے ان کو مارا پیٹا بھی گیا اور تشدد بھی کیا گیا ایک اندازے کے مطابق تقریباً 300 کے قریب لوگوں کو سیکھ پر جو ہے وہ ایک سٹیک پر باندھ کر جو ہے عذیت دے کر مارا گیا تو میری دی فرسٹ کے پیریڈ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان رہے ایک بہت ہی پریشان کن پیریڈ تھا یہ انگلینڈ کے لوگوں کے لئے تو شروع میں پاپولر تھی لیکن بعد میں یہ انپاپولر اس کے ساتھ ساتھ انگین پاپولریٹی کی وجہ جب انہوں نے فرانس کے بادشاہ فیل آف دی سیکنڈ کے ساتھ شادی کی جس کی وجہ نتیجہ میں ایک بغاوت نظر آتی ہے ہمیں جس کو سر ٹومس فائٹ ریبیلین کہا جاتا ہے یہ سر ٹومس وائٹ ریبیلین در حقیقت سر ٹومس وائٹ دا پوئیٹ ان کے چھوٹے بیٹے سر ٹومس وائٹ جونئر نے یہ بغاوت سر جام دی اس میں بغاوت میں کل چار لوگ شامل تھے جس بغاوت سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان بادشاہوں اور نوابوں کو برطانیہ کی ملکہ کا سپین کے بادشاہ کے ساتھ شادی کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اگر ہم دیکھیں اس کی ڈیت کے باد 1558 کے باد اس کی جو سپ سسٹر ہے اس نے حکومت چرو کی تو پھر ہمیں ریوائیول آف ریفرمیشن مومنٹ ریوائیول آف پروٹیسٹنڈیزم نظر آتا ہے برطانیہ میں کوئین الیزابت دفرسٹ شادی نہیں کی ساری زندگی چائرلیس رہی انمیریڈ رہی ورجل رہی اور اس کی وجہ سے انہوں نے برطانیوں کو کافی تقویت بخشی اور اور بہت ہی زیادہ یعنی ایک کانٹروورسی سے بچنے کے لیے شاید یہ ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہو رہا ان کی جو والدہ ہے ان کا نام ان بولائن تھا اور وہ کنگ کی ساتھ دوسری بیوی تھی اور ان کی والدہ سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے کاثرین کو ڈیورس دی تھی جس کی وجہ سے ہم کہا سکتے ہیں کہ انگلیس ریفرمیشن کی ایک پہلا چائل نہیں ان کے ٹیچر کا نام اور یہ پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ دکھرام دیکھیں دوسری طرف کوئین میری آف سکوٹ جو کے فرسٹ کزن تھی علیزبت دی فرسٹ کی یہ اس وقت سکوٹلینڈ میں حکومت کر رہی تھی لیکن ان کو زبردستی فیفٹین سکٹی سیمن میں اتار کر جیل میں ڈال دیا گیا کم از کم بیس سال کے پیریڈ میں یہ جیل رہی ان کا اکلوتا بچہ جو جیمز سائپ آف سکوٹلینڈ ہے جیمز دا فائف آف سکوٹلینڈ وہ چھے دن اس کی عمر تھی جب اس کو بادشاہ بنا دیا گیا سکوٹلینڈ کا ریجنسی پیرڈ اس کو بھی کہا جائے گا اور کوئین میری آف سکوٹ کو بغاوت کا مقدمہ چلانے کے بعد پپٹین ایٹی ایٹ میں سزا دے دی گئی یعنی ان کو سزا دے کر ہی واس شی واس بھی ایڈیڈ ان کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئین الیزابت نے سولہ سو تین تک حکومت کی سسٹین اور تری تک جب ان کی ڈیتھ ہوئی بیکارز شی واس انمیریڈ این چائلیس تو ان کے فوراں بعد وہ ملکہ کوئین میری آف سکوٹ جن کو مار دیا گیا تھا ان کے بیٹے کنگ جیمز دا سکو جو ہے جو کہ سکوٹلینڈ کے بادشاہ تھے وہ کنگ جیمز دا فرسٹ آف انگلینڈ بن کر برطانیہ کے بھی بادشاہ بن گئے اور سولہ سو بارہ میں اپنی والدہ کی جو مکبرہ آیا انہوں نے ویسٹ منسٹر ایبے میں انہوں نے تعمیر کروایا اور ایک قسم کا ایک رسپیکٹ ایک آنر جو ہے انہوں نے دیا کچھ ایسے فیلاؤسپلز کچھ رائٹرز جو ہمیں نظر آتے ہیں اس پیریٹ کے اندر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ریفرمیشن پیریٹ کی بنیاد ہے جب ہم رینیسانس کی بات کرتے ہیں تو رینیسانس مراد ہے آہی آئی نو یعنی ایک ایسا ریوائیول جس میں لوگوں کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑھا کے وہ سیکھیں کچھ چیزوں کو لرن کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی سارے ایسے علوم پہ جو ہے وہ دسترہ سہنسل کریں جس کو چھوڑا جا چکا ہے مثلاً کلاسیکل لرننگ یا کلاسیکل وزڈم یہ تمام کنسپٹ اس پیریٹ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے جرمن فرنچ ایٹالین پیریٹ کا جو لٹریچر ہے پلس گریک اور رومان پیریٹ اس تمام پیریٹ کا جو لٹریچر کو دوبارہ سے پڑھا گیا سائنٹیپکلی ریزن کے ساتھ لوجک کے ساتھ تو ایک ریوائیول ہمیں نظر آتا ہے اس پیریٹ کے دور تو میڈل ایجز کا جو انفلوائنس ہے ہمیں وہ نظر کام آتا ہے اس کا ایفیکٹ ہتم ہو رہا ہے سائنٹیپک آرٹیسٹک اور سوشل سٹرگل ہمیں اس پیریٹ کے دوران نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ رومان اور گریک کلچر کے ساتھ ساتھ پینٹنگ آرٹیسٹک انفلوائنس اور ڈراما تیارٹریکل مومنٹ وغیرہ اس دور میں ہمیں نظر آتی ہے ہیومنزم کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اس پیریٹ کے دوران اگر ہم پہ غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ہیومنزم کے اوپر فوکس جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اگر پرنٹنگ پریس کی بات کرے جو کی جائے تو جرمن گولڈ سمیت گوٹنبرگ نے ایک پرنٹنگ جو ڈیوائس ہے ایجاد کی پورٹین تھرٹی سکس میں جس کو گوٹنبرگ پرنٹنگ پریس کہا جاتا ہے پورٹین تھرٹی سکس میں بعد کتابوں کا حصول لوگوں کے لیے کافی آسان ہو گیا تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پرنٹنگ پریس نے لوگوں کے لیے کافی آسانی پیدا کی اس سے پہلے درستوں کی کھالوں کے اوپر یا جانوروں کی کھالوں کے اوپر پریزرگ کر کے چیزوں کو لکھا جاتا تھا لیکن پرنٹنگ پریس نے ایک کام آسان کر دیا اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولت پیدا ہو گئی اگر ہم دیکھیں کہ کتابوں کی ڈیمانڈ اس دور میں بڑھنے لگ گئی ریوائیول آ گیا ایک ایسا ریبرت آ گئی نالج کے لیے کہ لوگوں نے لکھنا پڑنا سیکھنا شروع کیا ایک اورل ٹریڈیشن سے کنسپٹ ریٹرین ٹریڈیشن کی طرف چلے گیا اور کتابوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی چلے گئی پرنٹنگ پریس کے آسانی یا سہولت کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کتابوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ لوگوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا اور لکھنے کی طرف بھی جہان بڑھ گیا اگر ہمیں ہیومنیزم کی بارے میں بات کریں تو ہیومنیزم ایک ایسی مومنٹ ہے یورپ میں جس نے ریویولویشنائز کر دیا کہ لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں میٹل ایٹریز میں لوگ خدا کو ایک مہور کے طور پر ایک ترقی کی ایک وجہ کے طور پر دیکھتے تھے اپنا کماؤ اپنا کھاؤ اور مذہب میں پروٹیسٹنٹ انفرمیشن نظر آتی ہے جو کہ ایک جدید ریلیجیس انفرمیشن مومنٹ ہے جو مشہور کرسچن سکالر فیلسفر ایرسیمس آف رٹرڈم ہے ان کو ایک سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا گریٹ ہیومنیزم کہا جاتا ہے جنہوں نے ریڈنگ تینکنگ اور ریسرچ ایکٹیویٹی جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بات کی اس کے ساتھ امیٹیویٹ ٹائیب میں ہمیں جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو چرچ ایک بڑی پرومیننٹ رول نبھایا کرتا تھا تو یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ چرچ ایمپورٹنٹ تھا ہیومنیزم پیپٹین سکنین سنسری میں لوگوں کے اندر دیگنیٹی کی ویلیو ہمیں نظر آتی یہ آپ ہیومنیزم کی ویلیو دیکھ رہے ہیں ایکسیپٹ دا ہیومن کنڈیشن جیسا ہے جس طرح سے اس کو خدا کی دین سمجھا جاتا تھا لیکن ہیومنیزم کیا رنیسنس کے بعد ہیومن دیولپمنٹ کو ہیومن اچیویمنٹ کو سیرگریٹ کیا جانے لگا اس کے علاوہ چرچ کی جو ڈوکپرائن ہے اس کو جو ہے وہ مانا جانے لگ گیا اس کے ساتھ انسان کے اپنے لیے جو ہے وہ سٹرگل اسے خود ہی کرنی ہے اور وہ خود ہی اپنے لیے ترقی کر سا جو ہے وہ تلاش کرے یہ کچھ امپورٹنٹ فیلوسفرز پینٹرز رائٹرز اس دور میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اٹلی کے جنہوں نے بہت ان کا رول ہے اس کی مومنٹ میں آرٹسٹک پینٹنگ کا ڈیولپمنٹ کا ڈیولپمنٹ آف تھوڑڈ کا وہ تمام میں نظر آتا ہے فرانسسکو پیٹرارک فرانسسکو پیٹرارک کے پارے میں اگر بات کریں تو transition ہمیں نظر آتی ہے medieval age سے renaissance period میں اس کے علاوہ modern literature کی طرف ہمیں نظر آتا ہے ان کا رجحان وٹیلین سونٹ جو ہے انہوں نے create کی ان کی جو سونٹ ہیں پیٹرارکان سونٹ وہ سوین میں بھی practice کی جاتی رہنگی اس کے ساتھ ساتھ جو concept جو ہمیں نظر آتا ہے dark ages کا concept انہوں نے develop کیا اس middle age کو dark age کہنا father of nissans کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے پیٹرارکان سونٹ کی rhyme scheme abba abba cgc cgc 8 lines plus 6 lines یہ rhyme scheme ہے پیٹرارکان سونٹ کی پیٹرارک dedicate his love sonnets to lara اپنی beloved کو انہوں نے dedicate کی پیٹرارک is often called the father of humanism اگر ہم دانچے کی بات کریں دانتے الگری was a major italian point born in Florence, Italy father of italian language divine comedy کے حوالے سے مشہور ہیں ان کو divine comedy کو komedia کہنا لگا but later christian divine by boccasio اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ divine comedy کو جو ہے بعد میں divine comedy کے نام سے جانا گیا komedia جو ہے اس کو شروع سے کہا گیا لیکن بعد میں اس کو divine comedy کے حوالے سے جانا گیا it is widely considered as the largest literary work composed in italian language and a master piece of world literature اب اس میں انہوں نے sequel بھی بنائے اپنی جو مقامی italian language dialect اس کو انہوں نے promote کیا اس کے ساتھ اگر ہم مدید contribution دیکھیں تو انہوں نے Dante Petrarch اور Bocasio کو three crowns بھی کہا جاتا ہے Dante fallen in love with batteries 9 سالہ ایک لڑکی کی محبت میں ابتلا ہوئے جن پہ انہوں نے کافی ساری سونٹ جو ہیں وہ contribute کی انہوں نے dedicate کی the first formal biography of Dante یہ پندہ سو اٹھالیس میں جیوانیو Bocasio نے جو ہے وہ لکھی ہے دیوائن کومیڈی میں Dante کی ایک سفر ہے جہنم سے پرگیٹریو سے اور پیرڈائزو سے یہ تین سفر ہیں جو تیہ کرتے ہیں inferno میں italian writer جو ہے وہ اپنی first part ہے اس story کا epic poem کا تو اس کے بعد پرگیٹریو اور پیرڈائزو آتے ہیں پہلے رومن پویٹ ورجل اور اس کے بعد جو محبوبا بیٹریس ہیں وہ ان کو lead کرتی ہیں ورجل ان کو inferno میں اور پرگیٹریو میں جبکہ پیرڈائزو میں لے کر جاتی ہے house of fame جو چاہسر نے لکھی پیرڈی کرتی ہے ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کی اس کے علاوہ تیرزہ ریما تین لائنوں میں جو مشتمل سنزا ہے اس پہ انہوں نے اس کو لکھا 100 cantos total length تھی 34 inferno کی اور 33 each infer پیرڈائزو میں تو لانگ اپک دیوائن کامیڈی ہے وہ 1308 میں شروع ہوتی ہے اور ڈانٹے کی death سے کچھ عرصہ پہلے جو وہ complete ہوتی ہے مین تھیم life after death ڈانٹے himself as the chief character in it ڈانٹے called it komedia because it ended happily komedia اس کو اس لئے ریوائیول ہوا خود سکھا خود پڑھا لوجک ریزن اور لبرل تھوڑ ہمیں نظر آتا اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے کلاسیکل لٹریچر کو دوبارہ سے پڑھ سمجھ جیئے مارٹل لودر کنگ ان کو ریفرمیشن کا ہیرو بھی سمجھا جاتا ہے بردانی اور فرانس میں 1338 1453 میں جو ایک دسپیوٹ تھا فیمیلی فیمیلی پار دسپیوٹ بیئن ٹو فیمیلی اور آنکیسٹر کے درمیان اس کے لابا ہمیں بہت سارے وار ہیروز نظر آتے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے لابا تیوڑو ڈائنیسٹی کا امرجنس نظر آتی ہے ہمیں ریформیشن مومنٹ نظر آتی ہے ہمیں موریلیٹی پلے فیبل سونٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں اس پیرئیڈ کے اندر نظر آتا ہے تو یہ تمام فیچر جو ہمیں اس ایج میں نظر آتے ہیں اس پیرئیڈ کو و چھٹسن بیرن پیرئیڈ کہتے ہیں ایک پیرئیڈ میں ہمیں پویٹری ڈراما سونٹ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ ریформیشن مومنٹ پلس ہمیں نظر آتا ہے پہلا موریلیٹی پلے جو 15 سنچری میں ہوا 15 سنچری کو بیرن پیرئیڈ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ کوئی ریل امپورویمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی اس پیرئیڈ کے دوران رولف رویسٹر ڈویسٹر ایک سنچری پلے ہے نکولیس اڈال کا فرسٹ کومیڈی جو ہے جس کو سنجھا جاتا ہے اس پیرئیڈ میں لکھی گئی کریکٹر میں رولف رویسٹر ڈویسٹر میتھیو وغیرہ شامل ہیں نکولیس پوڈال نے لکھا 15 50 اس طریقے سے یہ نظر آتی ہے یہ پہلا جو ہمیں نظر آتا ہے پیر ایکس وغیر ایک 1561 میں نظر آتا ہے اب انگلیس چاوسرین کی بات کریں تو ایسے گروپ اوپ پویٹس ہیں جو 15th 16th سنچری میں جیوپ چاوسر سے متاسر تھے اور یہ جیوپ چاوسر کے سٹائل کو فالو کرتے اور پویٹک ڈیوائس بھی وہ یوز کرتے جو جیوپ چاوسر نے یوز کی جس میں جن لیڈگیٹ سیفن ہارس جان سکیلٹن بارکلے شامل ہیں اب انگلیس چاوسرین کے ساتھ سکوٹی چاوسرین کے بارے بھی دکھر کریں گے پویٹس چاوٹی 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 چاوسر کے انفلوائنس میں جنہوں نے لکھا یا بھی چاوسر کے فالوور جان لیڈگیٹ کے انفلوائنس میں لکھا اور سیمون لائن سٹینزا یعنی رائیم رویل سٹینزا کو فالو کی ہے سیمون لائن سٹینزا چاوٹی چاوٹی رائیم رویل کو کہتے ہیں ان کے ایمپورٹنٹ ورگ کا نام کنگ اس کوئر ہے رویل فینری سن بیسٹ ان کو سمجھا جاتا ہے سکوٹی چاوٹی چاوٹی کے حوالے سے مشہور ہیں ان کے ایمپورٹنٹ قوموں میں تیسٹیمنٹ آف پیسیڈا اور ایمپورل فیبلز آف ایس آف ہیں اور رویل شامل سکوٹی چاوٹی میں ڈیوین ڈیوین ڈیگلیس جن کو پرکرسر آف ایمپورٹنٹ کاموں میں پیلیس آف آنر جو کہ انہوں نے ایمیٹیشن کی چاوٹی کی ہاؤ آف ہیم کی کنگ ہارٹ یہ دونوں کنگ بہت آب کوئیمز اور ابزرویشن آف نیچر انڈ برینڈر آف لینڈسکپ ان کے کام جو ہے وہ الیگریکل ہیں ویلیم ڈنبر کی بات کریں تو سکارٹیش پوئٹ ہے ویفور برنز اور اس کے علاوہ سٹیریکل پویٹری کے حوالے سے مشہور ہیں ان کی جو ورک شامل ہیں ڈرائب ایج کے بارے ہم بات کر سکیں کسی ایج جس میں اتخاب کوئی پروڈکٹیو کام ناؤ ترزر ریمہ کے بات کر رہے ہیں ڈانٹے نے اس کو یوز کیا اپنی ڈیوائن کومیڈی میں تین لائن کا سٹینزا اور ایم بی ترس سٹ اس کو فالو کر رہے اور رائم سکین ای بی ای بی سی بی سی دی سی وغیرہ شامل ہے اس کے ساتھ رون ڈاؤ بھی ایک ایم پرنچ پویٹری کا فرانس میں اوڈی اوکتا سی پویم جس دو کے دس سی پندرہ لائن پر مہویت ہوتی تھی اور تین سٹینزا میں ڈیوائیڈ شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایٹی پویٹ میں ویلیم کیا نے پویٹری کیا اور توماس ملیری روٹ ایٹ بکس 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 توماس ملیری گروپس دی لیجنڈ ایڈیو آف دی سی ہالی گریل ہالی گریل جس 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 پکچر پور پر جی جی جس 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 دکھایا جاتا ہے اور اس گریل سے جوڑی کافی میٹس ہیں انہوں نے دکھائی ان کے جو دائیلاغ کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈائریکٹ اور بلکل ایسے ہی تھا جیسے کہ جوکری جو سر اپنی پوائنز میں اپنے سٹوری میں آئیرونی یوز کرتے ہیں تو اس کا انفلوائنز ہمیں نظر پہلے شخص جنہوں نے پرنٹنگ پرس کا آغاز کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹریڈ کرتے ہوئی جو پرنٹنگ کا کام سو کے قریب انہوں نے پرنٹ کیے چوبیس کے قریب انہوں نے ورک ٹرانسٹیٹ کیے چاہسر کا جو ورک ہے جو ترانسلیشن کی وہ ایتیس وہ بھی انہوں نے جو پرنٹ کی ہے اس کے ساتھ ان کے نزدیک جو پرنٹنگ 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 کیونکہ خود انہوں نے چوبیس ترانسلیشن بھی کی پرنٹنگ گورنر آف انگلیش نیشن آف مرچن ایڈوی ٹائٹل ہے وہ بھی وصول کیا ان کے پرنٹنگ 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 اور فالور ہیں جیوفری چاستر کے جان شیلٹنگ کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں پورٹین ہنڈرڈ لائن پویم لکھی انہوں نے بک دہ بک کا فلیپ سپیرو ان کی کتاب ہے جو چوتہ سو لائن پر لبی ایک نظم ہے جو چھوٹی لائنوں پر مجتمیت ہوتی تھی جو کہ موریلیٹی پلے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں ایک بادشا ہے وہ اپنے وفاداروں یا کانسلرز کے مچھروں کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے لیکن سبر استقامت کی وجہ سے وہ اپنا سلطنت کو برقرار رکھتا ہے جن کو پہلا ہمینیس بھی کہا جاتا ہے ریزن لاجک کے ذریعے چیزوں کو پڑھنا پر فوکس کیا تومس مور یوٹوپیا کے رائٹر سین روٹوپیا کو رول فروبنسن نے 1551 میں انگلیش میں transfer کیا روٹیگنیس کا نام رفیل ہتھلوڈیس 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 یوٹوپیا was influenced by travel or such as that by امریکو ویس پوکی اس کے علاوہ ان کو 1535 میں بہیڈ کیا گیا for refusing to give up the authority of the کو Thomas White کے بارے میں بات کریں 15 or 3 15 42 کا time period ہے king henry 8 کے period میں پیٹوارکن سونر کو introduce کیا کوئی بھی پوئیم ان کی زندگی میں پوبلیشن ہوئی the first book of totals miscellany was published in 1557 15 15 سالوں کی death کے بعد totals miscellany کا نام پرنٹر ریچر totals نے ان کے نام پر رکھا گیا جنہوں نے ستانے پوئیم تومس وائٹ پر اٹریبیوٹ کی 271 میں totals miscellany میں is also called songs and sonnet he experimented stanza forms like run epigram chazda rima tetra meter monorhyme وغیرہ شامل ہیں سیر لائس نے father father of drainage کے طور پر بھی کہ he started white rebellion against the marriage of mary the first and philip the second لیکن بیٹا Thomas White the younger وہ اس میں رول انہوں نے play کیا اور بیماری کی وجہ سے 1542 من کی death ہوتی ہے اور ان کی رائم سکیم ہے اس کو octave اور سسس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پالوڈ وائی سے یہ نہیں ایک pass کے ساتھ ترن رائم سکیم آپ دیکھ لیں abba cdc cdc اس کے ساتھ die flee from me ایک ایک پالوڈ وائی پالوڈ وائی ساتھ ہین ڈی ایٹ کی وائی کے ساتھ ہی آئی 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 ہوتی ہوتی کی شاگیت تھے بری سالجر تھے اور اس کے الابا پرنچ گار میں لیٹین جنرل کے عوضے پر کام کیا اس کے ساتھ ساتھ پس انگلی پویٹ جنہوں نے بلانک ورس جو لکھی انرام یمک میٹا میٹر ورس جو کہ انہیں سیکن ورث بک ورشل این کو ترانسل کرتے بھی لکھی ٹوگیت وائی انٹردیوز پیٹ رارکان سنت اور ان کو فادر آف انگلیش سنت بھی گا جاتا ہے انہوں نے سنت کو انگلیش میں انٹردیوز کروایا انٹردیوز کروایا وائٹ لیکن اس کو ڈیویژن رائم سکیم پلس اس کو ڈیویژن کی ڈیویژن ہے اس کے علاوہ ہنری ڈی ایٹ کو ایک محسوس ہوا کہ جو ارل آف سنت ہے وہ ان کو ہٹا کر جو ہے ان کے بیٹے کو کرون دینا چاہ رہا تو انہوں نے اس کو قید میں کروایا اور سزا کی نویز سنا دی ارل سرے کو 13 جنوری 15 47 میں بیہیڈ کر دیا گیا ان کی جو سنت ہے جرالدین کو جو سرے سرے 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 1526 میں پہلا شخصہ جو جنہوں نے کورٹن برگ پریس کو موویبل ٹائپ آف رنٹنگ پریس میں استعمال کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹرانسلیشن ان کو بند کیا گیا بین کیا گیا اور ان کو جلا دیا گیا 1536 میں دیکھنا چاہیے کہ اس دور میں کیتھولک پروٹیسٹنٹ کی بہت زیادہ رائیوالری چلوئی تھی اور یہ اس سیکٹریان ڈیویزن کی وجہ سے جو اپوننٹ سے کیتھولک کے جو پیشوا یا سینٹ تھے یا پرچار کرنے والے تھے ان کو مارا پیٹا جارہا تھا یا تشہدود کیا جارہا تھا اور جب میری بلڈی میری کی حکومت آئی تو ان کے دور میں پروٹیسٹنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق کیا گیا مارٹن لودھر کینگ اپنے 9536 کی حوالے سے مشہور ہیں ان کی جو رائٹنگ ہے وہ بیسکلی ریسپونسیویل ہیں پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے لیے انہوں نے 9536 میں کچھ چیلنجنگ گراؤنگ پیش کیے تھے کہ بھی اترازات پیش کیے تھے کیتھلک چرچ کے اوپر تو وہ ان کو 9536 کا نام دیا گیا تو بائبل ایک سول آتھارٹی کے طور پر ان کا مانا تھا کہ رکھنی چاہیے پروٹیسٹنٹ ریوائبل میں بہت بڑے چیمپئن ہیں تو مارٹن لودھر کینگ جنرون مانک تھے جو کیتھلک چرچ کے خلاف انہوں نے اتجاز کیا 9536 کے نام سے کانکلیٹ بھی لکھا تو یہ ان کے ٹرانسلیشن جو ہیں 9536 بسیکلی ایک ایسا چیلنج ہے 1550-17 میں جو لکھا جس میں وہ اپنی انہاپینس کو یا کیتھلک چرچ کی جو ڈیوییشن ہے یا ڈیسٹریکشن ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر چکھاتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا تھا لیکن یہ اترازات بہت بڑی وجہ تھی سونٹ کی بات کریں تو پیٹرالکن، شیکس پیریان ملٹونک، پیٹرال سونٹ ہمارے پاس ہیں جو کہ اس دور میں پاپولر تھی کرٹل سونٹ کے علاوہ پلس ملٹونک سونٹ کے علاوہ جو کہ بعد میں جان ملٹون کے دور میں نظر آتی ہیں رائم سکیم ہرچی ایک کے ڈیفرنٹ ہے پیٹرالکن جو سونٹ کی ڈیویشن 14 لائنز پلس 2 سب ڈیویشن جس میں اوٹیو پلس سیسٹ ہے اے بی بھی ہے اے بی بھی ہے اور سیڈی 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 سی شامل ہیں جب شکسپیرینس سونٹ کی بات کریں تو تین ڈیویشن اے قوائٹرینز کی اے بی اے بی سیڈی سیڈی اے کی ہے اور پالوڈ بائی ایک کپلٹ ہمیں سپنزیلین سونٹ بھی نظر آتی ہے اے بی اے بی بی سی بی سی سیڈی سیڈی اے ہی نظر آتی ہے جو کہ ایڈویشن سپنسر جو ہے انہوں نے استعمال کیا ان کے نام سے رکھیں گے ملٹونک سونٹ اے بی سی ڈی سی بی ڈی سی بی جو ہیں انہوں نے اس کا استعمال کیا لینگویج ڈیویلپنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اُس دور میں نارمن کنکویسٹ کے بعد چار لینگویج جو ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں نارتن سیکشن آف انگلینڈ جنہوں نے نارتھ ہمبرین میڈل مرسین یوز کیا سوڈرن سیکشن ایویس ایکسن اور انگلیش کورٹ نے نارمن یوز کیا تو اس پیریٹ کے دوران ہمیں گریٹ وال شفٹ بھی نظر آتا ہے یعنی چھوٹے وال سے چھوٹے وال سے بڑے وال کی طرف شفٹ یعنی جہاں پر اگر کسی چیز کو بولنے میں گوڈ کہا جا رہا ہے تو یہاں پر گوڈ سمجھ آ گئی یعنی لیندھ ایک نظر آتی ہے انفلیکشن ہمیں ایک نظر آتی ہے اس پیریٹ کے دوران اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نارمن فرنچ اور لیٹن کے انفلنس میڈل انگلیش تک ہمیں اس نے پہنچا دیا اب میڈل انگلیش سے ایرلی مارڈن پیریٹ کے دوران گریٹ وال شفٹ ہمیں نظر آتا ہے رننسانس کے پیریٹ میں اب اس وال شفٹ کا نام پہلی دفعہ اوٹو جیس پرسن نے جو ہے وہ کوئن کیا جو کہ ڈینش لینگویسٹ جو تھے اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں پاپولیشن، مایگریشن وغیرہ اور کلاس ہائپر کوریکشن یا وار کہہ سکتے ہیں اب ہائپر کوریکشن سے مراد یہ ہے کہ لینگویج کا نان سٹینڈرڈ یوز نان سٹینڈرڈ یوز جس بداؤٹ کوئی اپلیکیشن یوں رول وغیرہ کیوں آپ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے جو وال کی جو لیندھ ہے وہ بعد میں تبدیل ہوتی گئی لیندھ بڑھتی گئی کسی چیز کو بولنے میں اگر میٹ ہے تو وہ میٹ سرین سرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وال کی جو لیندھ ہے وہ اس پیرٹ میں بڑھ گئی نمبر دو انفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے ایک ورڈ ہے پاس تو اس کا پاسٹ بنانے کے لیے ای ڈی لگا دیا گیا ای ڈی لگا دیا گیا یا آئین جی لگا دیا گیا تو یہ ہمیں اس دور کے اندر نظر آتی ہے اسی طرح ایک ناؤن کے ساتھ ورب بنا دینا جکٹی بنا دینا ایڈ ورب بنا دینا یہ تمام چیزیں ہمیں اس پیرٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پیرٹ میں اس پیرٹ کے دوران ہمیں ایک ریوائیوال نظر آتا ہے نورمنز کا فینس اوڑ نور کا انفلینس انگلو سیکسن اوڑ انگلیش کا انفلینس جیوپری چوسر کی کانٹریبیشن شیکسپیر کی کانٹریبیشن رینسانس کے ایلیمنٹ میڈل انگلیش پلس اوڑ انگلیش کے ایلیمنٹ پرنچ ریشن لینگویج آرابک پرشین ترکش لینگویج تھوڑا تھوڑا انفلینس ہمیں نظر آتا ہے اب جا کر اس پیرٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایمل گومیشن بنگیل لینگویج کی اگرچہ انگلیش نے اپنا ہول برقرار رکھا لیکن بہت سارے ورڈ جو ہیں وہ کانٹریبیشن جو ہیں جن کی ہوئی اس کو ہم اگنار نہیں کر سکتے ہیں گریٹ والشیف ایک ایمپورٹنڈ ایلیمنٹ تھا لینگویج کو ارلی انگلیش مورڈن پیرڈ میں لے کر آنے کا اس دور میں فوق پولٹری بہت مشہور تھی لوگ داستان لوگوں کی کہانیاں باتیں سنانا کہانیاں ایک دوسرے کو کنوے کرنا اس فوق لٹریچر میں ٹریڈیشن یا لوگ داستان اب علاقائی داستانے وغیرہ کہانیاں اپکس اور لیجنڈ وغیرہ شامل ہیں یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو منتقل کر دی جاتی تھی اور اٹریڈیشن کے ذریعے تو اس کے ساتھ ساتھ تمہارا آج کا ویڈیو لیکچر اس دام پر دیر ہوتا ہے اس میریٹ میں ہم نے رنیسانس کے بارے میں پڑھا ہم نے ریوائیول آف لرننگ کے بارے ہونے کلاسیکل جو تینکرز ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہم نے کانٹریبیشن دیکھیں ایج کا انفلوینس دیکھ آپ نے ایپورٹنٹ برکس دیکھیں کانٹریبیشن دیکھیں انگلیس لیٹریچر میں کیا ہوا ایپورٹنٹ ہی سٹوریکل ایونٹس دیکھیں اس لیکچر کو میری رکمنڈیشن کے مطابق آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہے اگر آپ اس لیکچر اس کے متعلق مزید ڈیٹیل میں میرا ویڈیو کیٹالوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ایناٹمی ویڈیٹریچر میں میرے پرسنل کیٹالوگ کو ریٹرن ٹیسٹ یا انٹریوو کی تیاری کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ